آپ آئیے حاضرین بغیر کسی تاخیر و تنبیر کے وقت کی تلہ دابنگیر ہے زیادہ لفاظی نہ کرتے ہوئے اپنے مہمان شاہر محترم ہندوستان کا ہوا ایسا لہجہ میں دوستو جو جاتی ہوئی سامین کو واپس بڑھا لیا کرتا ہے اس کی آواز کے اندر اللہ نے وہ جادو رکھا ہے جو حاضرین جاتی ہوئی سامین کو واپس بڑھا لیا کرتا ہے وہ نام ہے محترم شرافت بسوانی صاحب کا اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور اپنے گازلوں سے گیتوں سے سامین کو نوازیں زوردہ تعلیوں سے سکبان کریں شرافت بسوان ساقیب حسین صاحب اور بہت شکریہ حافظ محمد علیم صاحب جن کے حکم پر میری حاضری ہوئی چھوٹے بھائی امیر الحسن کمبوری بہت خوبصورت کلام سے آپ کو نواز رہے تھے آئیے میں بھی ایک غزل کا مطلع اور دو تین شہر سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں بڑے بھائی مدرسل خان صاحب کے عزیز دوست قاری پرویز یزدانی صاحب قاری نیاز صاحب اور ابرار انساری صاحب وغیرہ تشریف لکھتے ہیں سبھی کی شرکت اور توجہ چاہتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہے ازرائیت مطلع کالیاں بجا کر مجھے اجازت دے دیجئے آپ ازرائیت پیش کرتا ہوں سنبات فرمائے یہ کیا کہا فیض بھائی پیش کرتا ہوں یہ کیا کہ کیا بات سیوہ میں حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوہ میں حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سیوہ میں حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں محبت کرنے والے مجھے محبت کرنے والے مجھے تیرانہ بھول جاتے ہیں سیوہ میں حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ بڑے بھائی جناب علی بارہ بنکوی صاحب تنویر اختر مووی صاحب آفتاب جامی صاحب اور وقار حرچن نبی صاحب وغیرہ تشریف لکھتے ہیں سبھی کوئی شریک کرتا ہوں ایک اور خوبصورت شیئر حال حضی بھائی دیکھے گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے سیوہ میں حبوب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے نہ آگر دھون دلیتے ہیں نہ آگر ہوں دلیتے ہیں پرانا بھول جاتے ہیں زیادہ زندہ زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ تنیر بھائی کا حکم ہے میں جبارہ پڑھتا ہوں ایک بار زور دار تعلیہ بگا دیں آپ ہاں نعمال صاحب جائے گا حاضر کرتا ہوں سنا ہے سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے سنا ہے وہ کسی دل میں زیادہ دن نہیں رہتے نیا آگر دھون دلیتے ہیں نیا آگر دھون دلیتے ہیں پرانا بھول جاتے ہیں سیوہ محبوب کے سارا زمانہ محبوب جاتے ہیں اور یہ بیشے بطول خاص ملائزہ سرما جاتے ہیں ہسی کچھ اس قدر نے کو بنایا ہے میرے رب نے ہسی کچھ اس قدر نے کو بنایا ہے میرے رب نے ہسی کچھ اس قدر ان کو بنایا ہے میرے رب نے انہیں سب دیکھ کر نظر انہیں سب دیکھ کر نظر ہتا نہ بھول جاتے ہیں بہت اچھے بھائی 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 سیوہ اور ایک شیر حافظ حافظ صاحب نومان صاحب نیاز صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے بہت اچھا سنویں دوستو اچھا شیر ضروری نہیں کہ آپ بہت ہنگامہ کریں آپ خاموشی سے سن لیں مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ نے شیر کی قدر کر لی ہے اللہ چھرکے ایک بار جو ہے شیر حاضر کرتا ہوں سماعت 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 سوا میں عبوب کے سارا زمان بھول جاتے ہیں ڈاکٹر فہین صاحب وہیں سے شیر سماعت 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 خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرار ہے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرار ہے خدا جانے حقیقت ہے یا پھر ان کی شرار ہے بھلا کر جیل پر مجھ کو وہ آنا بھول جاتے ہے سوا محبوب کے سارا زمان بھول جاتے ہیں اور مقت صدر مشاہرہ مدستر خان صاحب کے حوالے پیش کرتا ہوں دیکھے گا حاضر کار علم بھائی دیکھے گا پیش کرتا ہوں بھول 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 شہر آفت انہیں کی باتوں پر بھروس ہوں تو کیسے ہو شہر آفت انہیں کی باتوں پر بھروس ہوں تو کیسے ہو وہ عوضہ سری تلیتے ہیں وہ عوضہ سری تلیتے ہیں نبانا بھول جاتے آفت اچھے بھائی وا 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 شکریہ جی پیش کرتا سماس سماس کارپریٹر صاحب سے میں بھی گزاری شیک جتنا پچا کچھ ایسے بس میں ڈال دے چھوٹے والے میں اس نے آواز ہی نہیں آرہی کچھ جی حلو پیش کرتا سماس سماس شہر آفت شراب سکھنے کی باتوں پر بھروسا ہو تو کیسے ہو شراب سکھنے کی باتوں پر بھروسا ہو تو کیسے ہو وہ وعدہ کریں تو لیتے ہیں وہ وعدہ کریں تو لیتے ہیں نبانا بھول جاتے ہیں سوا مغرب کے سارا زمانہ بھول جاتے ہیں محبت کریں والے مشکرانا بھول جاتے ہیں بھول بھول نبانی ہو اگر بڑھے لوگ اپنے ماضی کو دیکھیں گے تو شاید یہ شیر ان پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کو چھو جائے گا مطلعہ حاضری کرتا ہوں سماعت بھول بھول اگر کیا مزہ ملا نکار دل میرا جنانے میں دل میرا جنانے میں دل میرا جنانے میں جان میرے جان میرے حاضر تھی جن کے مسکرانے میں بہت اچھے بھائی شرافت یہ ہے سر کی آفت بجے شرافت بسوانی زندہ آواز زندہ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے بہت شکریہ بھائی دھرم پور سے ہمارے دوست لوگ آئے ہیں اللہ اچھا رکھے پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے کیا مزا ملاؤنے کو دل میرا زلانے میں جان میرے حاضر تھے جن مشکرانے میں کیا مزا ملاؤنے کو اور یہ شیر ہے بہتر خان ملاؤنے کو ملاؤنے کے بھائی یہ کسی کا مویل اس کیس پر رہ گیا ہے جس بھائی کا ہو وہ آکے حافظ علیم صاحب سے رہ لے لے جی پڑے بھائی کیا گلا زمانے سے کیا کروں شکایت میں 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 میرے اپنے میرے اپنے شامل تھی گھر میرا زلانے میں میرے اپنے شامل تھی بہتر شکریہ لیکن آپ لے باقیران کھڑے ہو کے حکم فرما دیں پیش کرتا ہوں سماس فرمایت پیش کرتا ہوں جتنے لوگ دوبارہ سنجھا جاتے جب آپ تعلی بجا دیں شیر حادر کرتا ہوں جی کہ کیا گلا زمانے سے کیا کروں شکایت میں کیا کرو شکایت میں کیا گلہ نمانے سے کیا کرو شکایت میں کیا کرو شکایت میں میرے اپنے میرے اپنے شام میں تھی گھر میرا جلال میں میرے اپنے شام میں تھی اور ایک خوبصورت سے کمیٹھی کی تمام اراکین کے حوالے تانجی وغیرہ تشریف رکھتے ہیں سبھی کی شرکت چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سماس سرمایہ حاضر کرتا ہوں دیکھے گا مشیورا ہے یہ میرا سائز بھائی بالخصوص آپ کے لئے مشیورا ہے یہ میرا عشق نہ کبھی کرنا مشیورا ہے یہ میرا عشق نہ کبھی کرنا عشق نہ کبھی کرنا ورنہ عمر برنہ عمر بزرے گی ہم کے طے خانے عشق نہ کبھی کرنا عشق نہ کبھی کرنا عشق نہ کبھی کرنا کرنا عشق نہ کبھی کرنا ورنہ عمر بزرے گی غم کے قید خانے میں غم کے حوالے سے پڑھتا ہوں سمجھا دیئے گا پیش کرتا ہوں دیکھے گا بیسٹوں کے آن بھی جا کہ تیرے بین ہر خوشی ادوری ہے ہر خوشی ادوری ہے آن بھی جا کہ تیرے بین ہر خوشی ادوری ہے ہر خوشی ادوری ہے آن بھی جا کہ تیرے بین ہر خوشی ادوری ہے ہر خوشی ادوری ہے عمر بیٹ جائے نا عمر بیٹ جائے نا ہوتھنے منالے میں عمر بیٹ جائے نا دیکھئے اگر ہر چیر کو دوبارہ پڑھیں گے آپ سنیں گے آپ تو وقت بہت جائے گا اور ہمارے درمیان ہندوستان کے تمام معروف شائر علی بارہ بنکوی کے ایسا نام ہے جس نے ملکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر دبائی قطر وغیرہ بھی جو ہے آپ کے علاقے کا نام روشن کیا ہے اللہ بھائی کی عمر میں برکتہ فرمائے ابھی آپ کو علی بارہ بنکوی کو سماس فرمانہ ہے ترنم کا شہنشاہ چھوٹے بھائی جنات ترنگر اختر صاحب ابھی تشریف فرما ہیں اور ابھی تمام شاعرات جن کو آپ کو سماس فرمانہ وہ تشریف دکتی ہیں میں جلوی ابھی ایک مطلع دو شیر آپ کے سماسوں کے حوالے کرتا ہوں بہت خود صرف مطلع سماس کرتا ہوں دیکھے گا جی رشاد ساکی بھائی جی کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو خدا کرے خدا کرے کہ کبھی بھی کسی سے پیار نہ ہو خدا کرے کہ کبھی بھی کسی سے پیار نہ ہو اب دو شیر پہنچانا چاہتا ہوں بہت اچھا ذنہ ہے آپ ازراد پیش کرتا ہوں کہ کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو کسی کی آدم دل میں رب قرار نہ ہو خدا کرے خدا کرے کہ کبھی بھی کسی سے پیار نہ ہو خدا کرے کسی سے پیار نہ ہو کسی سے پیار نہ ہو کسی سے پیار نہ ہو اچھا ہے نصیب ہو ایسا آپ کے مطلب کا شعر ہے پھر فارغ فرمائیے با پیش کرتا ہوں کہ کوئی تو چاہنے والا کوئی تو چاہنے والا نصیب ہو ایسا 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 میرے بغیر میرے بغیر گریب جسے قرار نہ ہو میرے بغیر گریب جسے قرار نہ ہو آخری شیر اگر ماں کہیں دیکھیں کسی سے آپ اپنے سجھ کہا ہے کوئی تو آپ سب کی تائی چاہنے والا بیش کرتا ہوں سماسا ماجے کیا کہ میں بے گناہ نہیں ہوں مگر جہاں والوں 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 کوئی تو پیش کرو جو کوئی تو پیش کرو جو گناہ دار نہ ہو کوئی تو پیش کرو جو گناہ دار نہ ہو آخری شیخ آفظ علیم صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں دیکھے گا انہیں تو عشق نے بر بار بکر دیا لیکن انہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفظ علیم صاحب ہیں انہیں تو عشق نے بر بار بکر دیا لیکن انہیں تو عشق نے بر بار بکر دیا لیکن انہیں کسی سے عشق کسی سے عشق دوبارہ تمہیں ایار نہ ہو کسی سے عشق دوبارہ تمہیں ایار نہ ہو خدا کرے کہ کسی کو کسی سے پیار چلیے ٹھیک ہے آپ کا حکم چار مسرے پڑھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے شاعر ہیں دوستو بس حاضر کرتا ہوں کون سا بتا رہے ہیں مسرے پیش کرتا ہوں دوستو جب کوئی انسان اپنا گھر چھوڑ کر باہر پردیس کا معنی نکلتا ہے تو کتنی مجبوریاں وہ اپنے دامن میں سمیت کر جاتا ہے یقین مانگئے جو لوگ پردیس میں رہے چکے ہیں وہی جانتے ہیں یہاں سے مخرا حاضر کرتا ہوں سماعت سرمائے حالات مارے حالات مارے حالات مارے دھر چھوڑ کے چل دیتے دھر چھوڑ کے چل دیتے دھر چھوڑ کے چل دیتے پر درست چارے حالات مارے حالات مارے پیتے ہو جنہاں کی دوائی ہے لابت پیش کرتا ہوں یہ سب حالات مارے لوگ ہیں پیش کرتا ہوں حالات مارے حالات مارے بیتے ہو جنہاں کی دوائی ہے جوانا بھائی ہو جنہاں بہن کی دوائی ہے اتھانا غربت میں جنہیں دیتا ہتانا یہ زمانا پردے سے نکل لیتے پردے سے نکل لیتے پردے سے نکل لیتے وہ بارے کے سارے حالات مارے زندہ بھائی زندہ بھائی 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 بہت شبریہ بہت شبریہ بہت شبریہ پیش کرتا ہوں ایک بھائی خوبصورت بند حاضر کرتے پیش کرتا ہوں سماس انہائے حالات مارے کھانے کا کھوئی وقت نہ سونے کا پھکانا کھانے کا کھوئی وقت نہ سونے کا پھکانا ہے اپنے کی ہر کوئی نے ریٹے بھی بنانا حد پرسکر ہے ہر ہاتھ میں پیسے ہے کمانا پرسکر ہے ہر ہاتھ میں پیسے ہے بچانا کیا کیا ہے ستم سہتے کیا کیا ہے ستم سہتے کیا کیا ہے ستم سہتے یہ رال دلارے حالات کے مارے